السلام علیکم جاتی ہے ان سے یہ میں ان کا نام اس لئے لے رہا ہوں کہ کچھ آپ کو دوست ایسے ملتے ہیں کہ آپ کہیں بھی بیٹھے ہو آپ کو ان کی یاد آتی ہے اچھا بارال وہ میرے ساتھ تھا جی ہم دونوں تھے ہم نے وہ بنی مالک میں وہ نان اور چنے کا ناشتہ ملتا تھا وہ کھانوں کا جو تندور تھا وہاں سے اب بھی آپ دو ریال کے چنے لے لیے یار ان سے ہم نے پانچ چنے لے لیے مثال کے طور پر دو تیم نال چار نال لے لیے دونوں تھے ہم یار ادھر سے چلتے ہیں اس نے بولا مجھے میں نے بولا خان بھائی ادھر سے آگے سے جائیں گے تو آگے سے جب بھائی گئے تو وہ گھلی آگے سے تانگیا اور وہاں پر تقریباً آٹھ دس کالے بیٹھے ہوئے ہیں وہ مشہور ہتھے بڑی مالک کے تو وہ بھائی دو تین ہمارے پیچھے سے ہو گئے ہیں دو تین آگے سے ہو گئے ہیں بھائی ہاں کیا لے کے جا رہے ہو اس میں چکر ہو کیا ہے کیا ہے کیا ہے اتنی دیر میں ان میں سے ایک بندہ میری پکڑ کو ایسے آٹھ مارنے لگ گیا ہے تو جب وہ خان بھائی نے دیکھا ہے نا اس نے اس کو ایسے دھکا دیا پیچھے ہوئے میرا بھازو پکڑا ہے مجھ کو بولا نکلو تو ہم نے دوڑ لگا دی سیری بات ہے تو بھائی وہاں سے بھاگ کر جانے بچائی اپنی ورنہ وہ جیب میں پانچ سات سو جو ریال تھا وہ بھی گیا اور موبائل تھا پاس میں وہ بھی جانا تھا ہم کیا کریں میں نے اس لیے بولا پاکڑ میں کم ریال رکھئے گا پاکڑ میں تنوی یار آپ اپنے ایٹی ایم میں رکھ سکتے ہیں اچھا بات یہ ہے جی کہ ہم یہاں سے کر ریال بھیجیں اس وقت تو ریٹ تو ابھی بھی اچھا جا رہا ہے اور ریٹ دن بہ دن بڑھ رہا ہے یہ آپ کو میں کلیر بتا دوں اس میں کمی نہیں آ رہی ہے آپ نے تھم نیل میں پڑھ لیا ہے پینسٹھ یا نوے اور میں آپ کو ورزہ کر دوں یہاں پر جو بھائی یا اگر آپ کو مشفرہ دے رہا ہے کہ ریال کا ریٹ ڈاؤن ہو جے گا پینسٹھ پر آ جے گا یہ ہو جے گا وہ ہو جے گا تو یہ جھوٹ ہے جی جھوٹ سے مراد یہ ہے کہ یہ میرے نزدیک میں بولوں گا کہ یہ بالکل ایسا نہیں ہوگا ریال کا ریٹ ڈاؤن نہیں ہوگا چند پیسوں کا آگا پیچھے ہوتا رہتا ہے لیکن وہ بھی ریال کے ریٹ میں چند پیسوں کا اضافہ ہی دیکھنے کو مل رہا ہے کچھ دنوں سے اور ڈالر میں بھی اضافہ ہوا ہے پاکستان نہیں تو ریال کا ریٹ ڈاؤن نہیں ہوگا آپ گھبرائیے گا نہیں بے فکر رہیے گا جن میرے پردیسی بھائیوں نے بھیجے اپنی فیملیز کو اپنے گھر میں بھیجے میں یہ نہیں بولتا آپ کو مت بھیجے لیکن اگر آپ کے پاس اضافی بچتے ہیں تو سیف کریں آپ دو چار ماہ چھ ماہ ایک سال کے بعد جب چھوٹی جا رکھے ہیں یا اس ٹیم اکٹھے بھیجے گا اور جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے میرے بھائی ہم نے ایک دن ریال لے کر پاکستان ہی آنے ہے چاہے میں ایک مثال کا طور پر یہاں پر بیس ہزار ریال اکٹھے کر لیتا ہوں ایک لاکھ جوڑ لیتا ہوں میں تو بھائی میں نے وہ لے کر ایک دن پاکستان ہی آنے میں نے یہاں ایسا انڈیا نہیں لے جانی ہے ٹھیک ہے اچھا آپ ریال سیف کر لیجے گا میں آپ نے جیسے تھمڈیل میں پڑھ لیا کہ دو لاکھ کا فائدہ اگر آپ میں آج ابھی یہ چیز میں کلکولیٹ کر کے دیکھ رہا تھا اگر بھائی آپ کو بتائے پہلے ریال کا ریٹ 82, 83, 84 اوپن مارکیٹ پاکستان میں تو تقریباً 85 پر بھی پہنچا تھا ابھی بھی اوپن مارکیٹ میں کچھ 75 کی خبریں میں نے سنی ہے لیکن کنفرم نہیں ہے 74 کے اراؤنڈ میں تو ہے تو بھائی اگر ریال کا ریٹ 85 سے 90 کے اراؤنڈ میں پاکستان مارکیٹ میں چلا جاتا ہے تو آپ کے پاس اگر صرف 13000 ریال بھائی پڑھے ہوئے ہیں کتنے 13000 ریال اگر آپ نے سیف کی ہیں تو آپ کو دو لاکھ سے دو لاکھ بیس تیس ہزار روپے تک کا فائدہ مل جائے گا اور یہ میں آپ کو واضح کر دوں بھائی کہ پاکستان آپ کا بتائے ہاؤنڈا ایک سو پچیس دو لاکھ تیس پینتیس کے اراؤنڈ میں ہے اور وہ 25 موڈل بھی آ چکا ہے اس کا اور اس کا میں نے ابھی سٹیکر وغیرہ دکھا ہے بہت خوبصورت بھائی کہا جی ہم پردیسیو کی فیوریڈ ہوتی ہے اچھا بارال جی آپ تمام پردیسی بھائی میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا اپنا کہ اگر آپ ایک سال کے بعد بھی چھوٹی جانا چاہتے ہیں یا دو چار چھے منت کے بعد بھی تو اتنی دیر میں جتنے آپ سے ریال سیف ہو سکتے ہیں کر لیجئے جب آپ چھوٹی جائیں گے آپ کو یہ میری ویڈیو آج کی یاد رکھئے گا آپ کو یہ میری باتیں آج کی یاد آئیں گے اس time ریال آپ کے کام بھی آئیں گے اور آپ کو اچھا خاصا منافع بھی دیں گے